اسلام علیکم ناظرین وائس آف ایٹو زیٹ ٹی وی کی جانب سے میں ادنان مزفر ناظرین ایک زمانہ تھا جب پنجاب میں جی ٹی ایس بسوں کا رواج تھا لوگ دور دراز کے علاقوں میں اس میں سفر کیا کرتے تھے اور درازہ سفر بہت لطف اندوز ہوتے تھے پھر اس دارے نے ترقی کی اور ڈبل ڈیکر کا رواج آیا اور لوگوں میں ایک نیا ولورانہ پیدا ہوا اور وہ شوق سے اس میں سفر کرتے تھے جو راورپرنڈی میں مری روڈ سے ہوتی ہوئی اپارا جایا کرتی تھی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور کچھ جی ٹی ایس کی اپنی کتائیوں کی وجہ سے یہ سرگز ختم ہوتی گئی اور اس کی جگہ پرائیویرس ٹرانسپورٹ سرویسز اور بھاران جیسی بسے آگئی جس میں لوگوں نے سفر کرنا شروع کی جو آرام دے تو بہت تھا لیکن قرائیویر کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں میں پریشانی کا باعث پڑھا آرپرنڈی میں پبلک ٹرانسپورٹ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے حکومت نے میٹرو بس سرویس شروع کی میٹرو بس سرویس کامیابی سے امکنار ہوئی اور سستہ اور محفوظ سفر ثابت ہوا لیکن یہ سفر سرکاری اور کارواری لوگوں اور سکول اور کالیجز کے طلبہ طلبات کے لیے بہت اہم ثابت ہوا لیکن ناظرین عوام کو مزید تفریح اور دوسرے شہروں سے آئے ہوئے سیاہوں کے لیے تفریح کے لیے کسی خاص سفر کی ضرورت تھی اس کے لیے پنجام حکومت نے جوڑوں شہروں راولپرنڈی اور اسلامباد میں سیاہات کے فروغ کے لیے ڈبل ڈیکر سرویس کا آغاز کیا ایک ماہ کے بعد ہی یہ منصوبہ ناکام ہو گیا ناظرین سیاہات کے فروغ کے لیے پی ایچ اے اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ کے اشتراک سے ڈبل ڈیکر بسیں چلانے کا منصوبہ شروع کیا گیا جس میں دو طرفہ کرایا پانچ سو پہر مقرر کیا گیا جس میں راولپرنڈی اور اسلامباد کے اہم تقریم مقامات کی سہر کا روڈ تیار کیا گیا جو راولپرنڈی سے لامہ اکبال پارک سے شروع ہو کر اسلامباد کے مقصد مقصد کی سہر کرنا شامل تھا تاہم منصوبے کی فیسلویٹی سٹیڈی نہ کرائے جانے اس کے باعث ڈبل ڈیکر بس کی اخراجات اور مسافروں سے کم از کم قرائے کا تائین تک نہیں کیا گیا ناظر مسافروں کی جانب سے بھی عدم دلچسپی کے باعث مزید وسے لانے کا ارادہ اقتر کر کے اس منصوبے کی موجودہ وائد ڈبل ڈیکر بس کو راولپرنڈی میں مری روڈ پر باکے علامہ اکبال پارک کے داخلی مقام پر پارک کر دیا گیا ناظر میری حکومت سے درخواست ہے کہ وہ ڈبل ڈیکر سرویس کو پارک کرنے کی وجہے اس بس سرویس کو وہ جو خرچہ آیا اور جو اخراجات اور ہم کے ٹیک سے داک کیے گئے کو بچانے کے لیے یا تو اس کا قرائے کم کر دے یا پھر اسے ایسے روڈ پر چلائے جائے جہاں پبرک ٹرانسپورٹ کی کمی ہیں تاکہ یہ وائد بس اتنا خرچہ اٹھا کر عوام کے پیسے کا زیادہ بچا سکے خاص طور پر رواز سے اسلامباد کا روٹ جو کہ اسلامباد اور مسافروں اور خواتین کے رجھ کے وجہ سے بہت مصروف ہے اس بس کو وہاں چلا کر عوام کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ مائرین کی کیسی ٹیم تشکیل دے جو ان بسوں کو چلانے کے لیے اسلامباد ایکسپرس پر رواز اسلامباد جو چلائی جائے ایسا جہدہ لے کہ تمام پولس اور ہیڈ وریج کے نیچے سے یہ بہت سانی گزر سکتی ہو تو اسے چلائے جائے تاکہ عوام کی پریشانی بھی کم ہو اور یہ منصوبہ اس روٹ پر کامیاب ہوتا ہے تو ایک بس اور چلائے جائے تاکہ ایک آنے کے لیے اور ایک جانے کے لیے مسافروں کے لے جانے کے لیے استعمال کی جائے اس طرح قومی سرمایہ کا زیادہ بھی نہ ہوگا پر بس بھی خراب نہیں ہوگی اور مسافروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بنیں گی کیونکہ یہ سوٹ کے بہت رش ہے تو خاص طور پر خواتین کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتا ہے یہ ایک طرح کا میٹرو بس کی کا کام کریں گی مجھے امید ہے کہ حکومت پاکستان اور وزی آدم عمران خان صاحب اس پر غور کریں گے آپ جانتے ہیں کہ جس ملک کا پہیا چلتا ہے وہی ملک تکلیف کرتا ہے مجھے امید ہے کہ میرے پرگرام آپ کو پسند آئے ہوگا اسے لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کیجئے پاکستان زندہ